پاکستان کی آزادی کا جشن فقط پاکستان تک ہی محدود نہیں اگست کے آتے ہی دنیا کے ہر کونے میں پاکستان کا پرچم لہراتہ دکھائی دیتا ہے اور اگر بات کی جائے یورپ کی تو یورپ بھر میں بھی پاکستانی تنظیمات اس دن کو ملی جوش اور جذبہ کے ساتھ مناتی دکھائی دیتی ہیں ایو پارک فرنشپ فرڈریشن سپین کے زیر احتمام جشن آزادی ہے پاکستان کا پروگرام رملہ پرم پر ہوا پروگرام میں خصوصی طور پر اٹلی سے آئے ہوئے معروف سماجی شخصیت چورت یمل حسین خٹانہ اور بچوں سمیت خواتین و مرد حضرات کی بڑی تعداد میں شرکت جنہوں نے پاکستانی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور پاکستان زنداباد کے نعرے لگاتے رہے ڈھول کی تھاپ پر نوجوان کا بنگڑا بچوں اور خواتین نے پرچم فضاء میں بلند کیے ملی نگمے پیش کر کے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا ہم سے گفتگو کرتے ہوئے شراقہ کا کہنا ہے جی آج ایو پارک فرنشی فیڈریشن نے چودہ اگز کے حوالے سے ایک پرگرام رکھا تھا یہاں پر جس میں کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کریے بچوں نے یہاں پر بڑی تعداد میں شرکت کریے ہم نے اپنے قومی دن کو یادگار طریقے سے منایا ہے پاکستانی ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں چودہ اگز جب آتا ہے تو ہمارا دل ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے لیکن یہ ایک خاش خوشی کا موقع ہوتا ہے جو ہمیں اپنے آبا و اجداد کی قربانیہ یاد دلاتا ہے اور پاکستان اسی طرح پھلتا پھولتا رہے ترقی کرتا رہے مشکل دور گزر جاتے ہیں قوموں کے اوپر کتنے بھی مشکل دور آئیں لیکن وہ قومیں گزار لیتی ہیں ایو پاک فرنڈشپ فیڈریشن کی جتنی ٹیم ہے ان کو حراجہ تحسین پیش کرتا ہوں اس کے بعد یہ جو چھوٹے چھوٹے بچی ہیں اس کے بعد جتنی بارسلو نے کمیونٹی جو دوستوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے وہ سارے حراجہ تحسین کے مستحق ہیں کہ آباسیز میں سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے وقت جو اپنا ٹائم نکال کا چچنے زادی منانے کے لیے اس سبزر ہے لالی پرچم کے ساتھ پیار کے لیے جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں جو بات پاکستان کے والے سے کرنے جائے پاکستان مشکل ٹائم جو ہے وہ ہر قوموں پہ آتا ہے چین پہ بھی آئے ایران پہ بھی آئے ترکی پہ بھی آئے ملک وہ ترقی کرتا ہے جو ثابت قدم رہتی ہیں اور ہر محبے وطن مولا علیہ السلام کا کول ہے کہ بہ وفا انسان وہ ہے جو اپنے قوم اور اپنے ملک کے ساتھ جو ہے محبت کرے اس کے ساتھ وفادار ہو اور ہم حیزے پاکستانی جہاں بھی رہیں ہمیں سبزر لالی پرچم کا وفادار رہے ہیں پاکستان اوورسیز پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں چودہ اگست ایسے ہی جوش و جذبت مناتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد آج چودہ اگست کے عوالے سے اپنی تمام کمیونٹی کو مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ آج جی بارسلونہ میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑے جوش و جذبے سے چودہ اگست کا دن منایا ہے پاکستان زندہ باد جی آج چودہ اگست کا دن ہے یہ ہمارے لیے اکتہوار کا دن ہے جو محبت وطن ہے اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے عید الفطر و عید الحدا ہے ایسے ہی جو محبت وطن پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک سیلیبریشن کا دن ہے باقی سپینشوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا مطلب کیا اور پاکستان کس لیے بنا تھا پروگرام کے اختتام پر چوری تجمل حسین کھٹانا ای ایو پارک فرنڈشپ فرڈیشن سپین کے اہدداران اور بچوں کے ہمراہ جشن ازادی پاکستان کا کے کٹا اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے ملی نگموں ترانوں اور پاکستان زندہ باد کے ناروں کے ساتھ آج پاکستان کے جشن ازادی کے موقع پر سالگرہ کا کیک کٹا اور وہ بھی خاص طور پر بچوں نے کیک کٹ کر اپنی پاکستان سے محبت کا ثبوت دیا پاکستان زندہ باد کے ناروں کے ساتھ یہ پورا علاقہ پاکستان کی جشن ازادی کے ڈول کی تھاپ کو سنتا رہا کمر فاروق سامانیوز بارسلو نا سپین